اتراکھن میں لگاتار کروٹیں لے رہی ہے سیاست اور اس پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اتراکھن میں نئی سرکار کا گٹھن کیندرے منتر منڈل کے وستار کے بعد ہی ہوگا سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ بی جے پی آلک کمان نے من بنایا ہے کہ کیندر میں اتراکھن کے نیتاؤں کے ایڈجسمنٹ کے بعد ہی پردیش میں سرکار بنانے کی پہل کی جائے گی یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے سی ایم پد کے زیادہ تر دعویداروں کو کیندر میں ایڈجسٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ہری شدعوت اپنی سرکار کی برخواستگی کے خلاف عدالت کا روح کریں گے اور اس کے ساتھی نو باغی ودھائک بھی سپیکر کی کرروائی کے خلاف کوٹ جائیں گے حلال اتراکھن میں راشت پتیر شاہسن لگایا جانے کے بعد برحان سبھا نیلم بیتے ہیں اور اس مدر پر کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی انڈیا 24-7 کے سمپادک واسندر مسر سے بھارتی جانتہ پارٹی کے اندر جو گھٹ باجی ہے اور مکھ منتری پت کے لگوگ جو آدھا درجن دعویدار ہیں ان کی دعویداری کس طرح سے کم کیا جائے ان کو کس طرح سے سمائیوجت کیا جائے جس سے کہ جو اگلا مکھ منتری بنے اتراکھن میں اس کو یہ باقی نیتا سوطانترتا پروبہ کام کرنے کی چھوٹ دے سکے تو سائد اسی لئے ایک نیا فارمولا نکالا گیا ہے کہ کیندری منتری منڈل کا اب بیستار ہونے والا ہے اور بیستار میں اتراکھنڈ کے ان سبھی جو دعویدار ہیں اتراکھنڈ کے مکھ منتری پت کے لیے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو پہلے سمائیوجت کیا جائے گا کیندری منتری منڈل میں اور اس کے بعد اتراکھنڈ میں نئی سرکار کے گھٹن کی قواعد شروع ہوگی اور سائد اسی کے مادے نظر اتراکھنڈ بیدھان سوا کو سسپنڈڈ اینی میشن میں رکھا گیا ہے تب ہم بتا سکتے ہیں اپنے درسکوں کو کہ حریص راوت کی سرکار بھلے ہی چلی گئی ہے اتراکھنڈ سے لیکن ابھی کچھ دن تک اتراکھنڈ کی جنتہ کو راشتپتی شاسن میں ہی رہنا پڑے گا اور کیندری منتری منڈل کے بیستار کے بعد اتراکھن میں کسی نئی سرکار کا گھٹن ہوگا بھلے ہی اس سرکار کا نیتری تو بھارتی جنتہ پارٹی کرے اور اتراکھن میں راشتپتی شاسن لگایا جانے کا بی جی پی نیتا رمیش پکریال نشنک نے سواگت کیا ہے انڈیا ٹونٹی فور سیون سے بخاص باتچیت میں نشنک نے یہ کہا کہ راوت سرکار استیتو کھو چکی تھی اور اس لیے اسے برخواست کر راج میں راشتپتی شاسن لگانا ضروری ہو گیا تھا وہیں صوبے میں سرکار بنانے کے سوال پر نشنک نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ پارٹی آلہ کماند تیہ کرے گا اور پارٹی مجھ سے جو کام لینا چاہے گی وہ میں کروں گا رمیش پکریال نشنک جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل یہ ٹونٹی فور سیون میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ہاؤس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے یہاں راشتپتی شاسن لگوا دیا تو پھر سسپڑنین اینیمیشن میں ویدان صاحبہ کیوں اس کو بھانگ کیوں نہیں کیا گیا جیدی وہ 32 لوگ پاکشمیتیوں اور 35 اس کے ویروض میں تھی تو آپ کا دھن ویدیا گر چکا ہے گھٹنا گھڑ چکی ہے 18 تارک شام کو تو وہ سی چھن یہ سرکار اپنا اسیتو کھو چکی ہے سمویدان میں بیبست تھا ہے سرکار وہیں گر گئی تو مکہ منتری کو استحفہ دینا چاہیے تھا لیکن نہیں دیا تو پھر یہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 28 تارک کو بہمت ثابت کریں کہ کس کی مانگ تھی یہ کس نے کہا کہ یہ سرکار بہمت ثابت کریں جو سرکار ہے ہی نہیں کیا بی جی پی نے مانگ کی کہ یہ بہمت ثابت کریں کیا جو بھاگی ویدائک تھے کانگریز کیا کیا انہوں نے مانگ کی یہ تو مانگ کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے لیکن اشنگ جی یہاں تو سوال یہ ہے کہ یہاں ہواس ٹیڈنگ روکنے کے لیے راشتپتی شاسن لگایا گا یہی وجہ دلیل دی گئی تو پھر آپ نے سسپنڈر اینیمیشن میں رکھا کیوں ویدائن سبا کو ہم تو دی ون سے اس بات کو تھے اور اسی لئے راشتپتی جی کے پاس گئے ہم جو صدن ہے جو ویدائن سبا ہے اس کے پٹل پر جو اپنا آستیتو خود چکی ہے اپنا ویسواس خود چکی ہے اس سرکار کو آپ برخواست کریے یہی ہم راشتپتی جی سے مانگ کو لے کر کے گئے تھے مجھے اس بات کی خوشی ہے میں راشتپتی جی کو دھنے بات دینا چاہتا ہوں بی جی پی اگر سرکار بناتی ہے چاہے ابھی بنائے سسپنڈر اینیمیشن کھاتم ہونے کے بعد یا پھر فرش مانڈیٹ کے بعد بنائے تو بی جی پی کی مکہ منتری کا چہرہ کون ہوگا بی جی پی کی طرح سے ہاں ہمارے یہاں اس بات کی لڑائی کبھی نہیں رہی ہے ہمارے یہاں تو جو آدیس ہوتا ہے اس آدیس کا پالن ہوتا ہے لیکن نیتی تو نے تیہ کیا یہ ہوگا سوامی جی کو ہم سب لوگوں نے وہ کیا سوامی جی کو پھر کوشیری جی کو کر دیا ہم سب لوگوں نے وہ کیا خانڈوری جی آئے خانڈوری جی کو اٹھا کر کے پھر نیشنگ جی کو کہہ دیا تو آپ کا وزن ٹونٹی تھا تو پھر آپ کو ہٹا کر خانڈوری جی کیوں آئے کوئی بات نہیں ہے تو ہمارے اپنے گھر کے اندر کی بیوستہ ہے آپ نے یہ ابھی تک نہیں بتایا کہ جو باقی نو باگی ویدھائک ہیں کیا وہ بی جی پی کے ساتھ آ رہے ہیں وہ ان کی اچھا ہے ہمارے ساتھ تھے رمیش پکھارلین شنگ جی انہوں نے دو چیزوں پہ اپنی رائے آخر تک یہی بتائی ہے کہ بی جی پی کا عالی کمان اسے تیہ کرے گا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ منکہ منتری پت کا امیدوار کون ہوگا انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جو باقی نو باگی ویدھائک ہیں ان کے ساتھ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے انہوں نے اتنا ضرور بتا دیا ہے کہ بی جی پی تیار ہے وہ سرکار اتراخن کو ایک نئے لیول پر لے جانے کے لیے یعنی سرکار بنانے کے لیے دہرہ دون سے رنجرہ تھاکر انہار 247 اتراخن میں راشت پتی شاسن لاغو کر دیا گیا ہے کل کیبنیٹ نے راشت پتی سے راج میں سمدھان ایک سنکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے سمدھان کی دھارہ 356 کے تحت راشت پتی شاسن لاغو کرنے کے سفارش کی تھی جسے آج راشت پتی پڑا مکر جی نے منظوری دے دی حالانکہ ویدان سبھا کو بھنگ نہیں کیا گیا ہے اور اسے سسپینڈڈ اینیمیشن پر رکھا گیا ہے ویت منتری آرون جٹلی نے کہا کہ راج میں بار بار سمدھان کا اولنگھن ہو رہا تھا جس کی وجہ سے راشت پتی شاسن لاغو کرنے کے فیصلے کو لوگ تنتر کی حتیہ قرار دیا حریش راوت نے کہا کہ راشت پتی شاسن لاغو کرنے کے فیصلے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے گا مہا مہین راشت پتی جی کو یہ سفارش کی گئی کی اترا کند کی استطیق ایسی ہے کہ یہاں سمدھان کے پرابدھانوں کا اپورن روپ سے اولنگن ہو رہا ہے اور سمدھان کے انکول وہاں کا شاسن نہیں چل سکتا اور اس لیے وہاں کی ویدھان سبا کو اینیمیٹڈ سسپنشن میں رکھا جائے اور دھارہ تین سو چھپن کے آدھین کاروائی کی جائے اس بجٹ کے پرستوطی کرن کے ساتھ بھاجپا نے یہ تائی کر لیا اپنے ریاستی نیتیتوں کے ساتھ بات چیت کر کے کہ اب ہریس راوت سرکار کسی حالت میں برگاست نہیں ہر حالت میں ہریس راوت سرکار کا سر کلم کرنا ہے بھاری پیسہ دے کر کے اتراخن میں سروت نون نون ٹو ایج این ایوریون انڈیا بل اور انڈیا بل کے بل انڈیا بل کے بل ان کے مادیم سے ڈیل منی ڈیل کسٹک ہوئی میں لوگوں کا کہنا ہے ایک ہزار کروڑ روپیا کوئی کہتے ہیں پانسو کروڑ روپیا پتہ نہیں ہے جتنا ہوا ایک ایک ویدھائک کی بولی لگائی گئی جب آخری تک نو ویدھائک نہیں ہو پا رہے تھے تو لوگ کہہ رہے ہیں جو آخر میں دو تین ویدھائک لیے گئے ہیں جن میں کدارنات خانپور رائپور جسپور کئی پوروں کا نام لیا جا رہا ہے تو ان پوروں کی دیل جو ہے پچیس پچیس میں آئی ہوئی کروڑ نو دنوں کی زبردست سیاسی اٹھا پٹک کے بعد آخرکار اتراخنڈ میں راشپتی شاسن لگا دیا گیا ہے کیندری کیبینٹ کے سجھاؤ پر راشپتی نے اتراخنڈ میں آٹھگل 356 کے تحت راشپتی شاسن کو منجوری دی حالانکہ ویدان سبہ کو بھنگ نہیں کیا گیا ہے ویدان سبہ فیلال سسپنڈیڈ انیمیشن میں رہے گی راشپتی شاسن لگانے کے پیچھے کتھت اسٹینگ آپریشن کو آدھار بتایا جا رہا ہے وہ سیڈی جو انہوں نے اپلبد کر آئی اس سیڈی کی فورنسک جانچ کر آئے گئی وہ سیڈی سائی پائی گئی اس کے بعد راشپتی شاسن لگا ہے اس لئے لوگتنطر کو بچانے کے لیے یادی اس پرکار کے ہاسٹیڈنگ اور بیدھائیو کو کھرید پروک کر کے اور کوئی بہموز صدق کرے گا تو یہ پرجیتانطرک سرکار تھوڑی ہوگی یہ تو گروہ کی سرکار ہوگی تو گروہ کی سرکار سے بچانے کے لیے پرجیتانطر کا سممان کرنے کے لیے راشپتی شاشن لگا ہے اتراخنڈ میں شنیوار دیرشام کینڈری کیبنیٹ کی بیٹھک کے بعد ویت مانتری ارون جیڈلی نے راشپتی سے مل کر راج میں راشپتی شاشن کی سفارش کی تھی جسے ریوار صبح منجوری دے دی گئی راشپتی شاشن لگانے کے فیصلے پر حریش راوت نے ٹوٹر پر تیکھے سوال کیے حریش راوت نے ٹویٹ کیا کہ کیا یہ راج جب جن سیوہ سے مانا جا رہا ہے کہ راشپتی شاشن لگانے کا فیصلہ کانگریس کے باگی ویدھائکوں کے دباؤ میں کیا گیا حالانکہ بی جے پی اور باگیوں کے پاس سرکار بنانے کا وکلپ ابھی بھی کھولا ہے سرسپنڈ نینی میسن میں رکھنے کا مطلب کہ جس راج نیتک سودی بازی کو لے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہی تھے اس کے لئے بھرپور موقع ابھی بنا ہوا ہے اور آگے بھی جو لوگ راج نیتک سودی بازی کرنا چاہیں گے دل بدل کرنا چاہیں بہرحال چناؤں سے ٹھیک سال بر پہلے اتراخن کی سیاست نے جو موڑ لیا ہے وہ راج کی راج نیتک کو کس دشاں ملے جائے گا یہ آنے وقت ہی تکرے گا دیرادون سے سونو سنگھ اور رنجن تھاکور کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا 247 اور ادھر کانگریس کی باغی ودھائکوں کا نترت تو کر رہے حرک سنگ راوت نے کہا ہے کہ ہری شراوت سرکار پر صوبے میں شراب مافیا اور کھنن مافیا حاوی ہو گئے تھے جبکہ کانگریس پروبکت رندیپ سرجیوالا نے یہ کہا بیجی پی نے اتراخن میں راشت پتیر شاسن لگا کر لوگ تنتر کی ہتھی کی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اس کے خلاف راج نتیق اور قانون لڑائی لڑے گی بھارتی راشت کانگریس اپنے سبھی سمیدھانی کانونی اور پرجات آنترک ادھیکاروں کا استعمال کرے گی ہم اس لڑائی کو سمیدھانی اور کانونی طریقے سے جروری رائے کے بعد تو لڑیں گے ہی پرنتو سب سے مہت پور ہم یہ لڑائی جنتہ کی عدالت میں لڑیں گے اترکھن کی جنتہ کے سامنے بھی اور دیش کی جنتہ کے سامنے بھی کیونکہ دیش کی جنتہ سے بار بار کراری ہار کے کارن موڈی جی اور امیت شاہ جی بخلا گئے ہیں پہلے دلی کی ویدھان سبہ اب بیہار کی کراری ہار کئی اپچناؤں کی کراری ہار اب انہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ کبھی ستہ پر ووٹ لے کر حاصل نہیں ہو سکتے اس لیے ستہ قبضانہ اور چنے ہوئی سرکاروں کا تختہ پلٹنا اب یہ موڈی جی کی نئی پریائی واشی اور بہاشا اور راستہ بن گیا ہے اور ان سب کے بیچ اترکن میں نو باغی کانگریس ویدھائکوں کی دل بدل قانون کے تحت صدستہ رد کر دی گئی ہے گووند سنگھ کنجوال نے کہا کہ نو باغی ویدھائکوں کی صدستہ رد کرنے کا فیصلہ آج دوپیر دھائی بجے لیا گیا ہے اترکن میں راشتپتی شاسن لاغو ہو گیا ہے لیکن اس کی آدھیکاری جانکاری گووند سنگھ کنجوال کو بھی نہیں ہے کنجوال نے کہ راج میں راشتپتی شاسن لگانے کے فیصلے کی آدھیکاری جانکاری انہیں ابھی تک نہیں ہے گووند کنجوال نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ اندرہ ہردیش کی دی گئی یاج کی پر انہوں نے دل بدل قانون کے تحت سبھی پہلو پر منتھن کرنے کے بعد کر روائی کی ہے ساتھی فیصلے کی جانکاری ویدھان سبحہ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی گئی ہے اور چناؤ آیوگ اور چیف سیکرٹری کو ریپورٹ بھیج دی گئی ہے وہیں گوون کنجوال نے یہ کہا کہ انہوں نے دونوں پکشوں کے وکیلوں کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا کنجوال نے کہا کہ انہوں نے باغی ویدھائکوں کو 26 تاریخ تک نوٹس کا جواب دینے کا وقت دیا تھا لیکن وکیلوں کی گزارش پر جواب دینے کے لیے ایک دن اور محلت دی گئی دراصل باغی ویدھائکوں کے وکیلوں نے 17 اور 8 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں پورے طریقے سے سنوائی کا موقع نہیں دیا گیا دل بدل قانون کے تحت میں نے اپنا لینڈے کر دیا ہے اور اس میں اس دل کے نو بدھائک ان کی سدستاش مات کر دیا آج 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 کس سمیں آئی وزی لیکن میں نے پریابت سمیں 19 تاریخ سے 26 تاریخ کا دیا تھا اور اس کے بعد ان ان کے ابھیبتوں کے اندروت پر ایک دن کا سمیں اور دیا 27 تاریخ دو بجے تک اور دونوں دلوں کے جو ابھیبتہ تھے ان کی پوری باتیں میں نے سنی اور سننے کے پاس مہمہی راجی پال کے دورہ وکھت کوئی پتر نہیں آتا ہے تو شتر آہود ہے ہم کو ٹی وی سے معلوم پڑا ہے اور ادھر ویجائے بھگونا اور حرک سنگ راوت نے اپنی صدستہ رد کیے جانے کے خلاف کوٹ جانے کے سنگ دیئے ہیں ویجائے بھگونا نے ویدان صبح دکھر گوون سنگ کنج وال پر سی ایم کے سچی کی طرح کام راشپتی شاشن لگ گیا اور ہمارے وکیل جو بحث کر رہے تو انہوں نے درخواست لگا دی کہ راشپتی شاشن لگ گیا بحث چل رہی ہے تو آپ اس مقدمے کو ملتوی کر دیں لیکن وہ تو مکہ منتری کے سچی کے روپ میں کاری کر رہے رات میں مکہ منتری اگر کوئی غلط آدیش پارے چھتا آج اس کو چنو دیں گے سارا دیش جانتا تھا اتراخن میں جانتا تھا کہ کوبین کنجوال جی کچھ نہیں ہے صرف جی بی جی بی بیکتی ہے ان کے عریص جی کے اور انہوں نے یہ گیر پرم پراغ گیر سمیدانی کام سب کچھ ان کو کرنا ہی تھا تو دیکھیں وہ ایک ادیان منطری تھے جب گو کنجوال جی تو آج تک جھیل رہے ہیں اتراخن کو سارے بگیچے اتراخن کے انہوں نے بیج دیئے تھے اب انہوں نے بیدان سوا کے نیم قائد قانون بھی بیج دیئے ہری ساؤت کو ہم جائیں نیالے میں جائیں گے یہ تھوڑے کہ کوئی دیس کے اندر سروے سروہ ہو جائے کہ کوئی قانون نہیں نہیں رہے بچے گا کوئی سمینان نہیں بچے گا کانگریس نیتا قپل سببل کا یہ کہنا ہے کہ اتراخن میں دل بدل قانون کے تحت باغی ویدھائکوں کی صدہ ستہ جانی تی تھی ان کو ڈر تھا کہ ہری شرابت بہمت ساوید کر دیں گے اور اسی کو دیکھتے ہوئے راج میں راشپتی شاسن لگایا گیا اس لیے یہ شاسن لگایا گیا